السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکرم ناظرین اگرامی بہت سارے ہمارے دوست تو وہ ہوتے ہیں بہت سارے ساتھی بہت ساری ماں بہنیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ بغیر سہری کے روزہ رکھ لیتی ہیں تو بغیر سہری کے روزہ ہوتا ہے یا نہیں سہری کھانے کا کیا حکم ہے انشاءاللہ یہ ایک دو باتیں آپ کے سامنے ہم عرض کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف میں بھی مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے یعنی متفق علیہ روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا سہری کیا کرو سہری کھایا کرو فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً اس لئے کہ سہری کھانے میں برکت ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَقْلَةُ السَّحَرِ یعنی ہمارے روزے اور جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ ہیں دنیا میں گویا کہلو کہ جتے بھی مذہب والے لوگ ہیں وہ سب روزے رکھتے ہیں لگ الگ ان کی نویت ہوتی ہے تو ہمارے روزے میں اور ان کے روزوں میں جو فرق ہے وہ ہے سہری کا کھانا سہری کھانا ایک عبادت ہے سہری کھانا برکت کا ذریعہ ہے اس لئے سہری کھا کر روزہ رکھنا چاہیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے روشنی میں پسندیدہ عمل ہے جس کو ہم کہلیں کہ مستحب عمل ہے اچھا ہے کرنا چاہیے برکت کا ذریعہ ہے عبادت کا ذریعہ ہے اس کے بڑے فائدے بھی ہیں اس لئے سستی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے سہری کو چھوڑنا یہ گویا کہلو کہ سہری کی برکت سے محرومی ہے لیکن اگر کبھی ایسا ہو جاوے نیند نہیں کھلی یا سہری کھانے کا مند نہیں کر رہا ہے بغیر سہری کی اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ بالکل ادا ہو جائے گا روزے کے سواب میں کمی نہیں آئے گی لیکن بارحال اگر سہری نہیں کھائی ہے تو یہ سوچنا کہ میں نے تو سہری کھائی نہیں میرا روزہ تو اب ہونا نہیں ہے مجھے تو سواب نہیں ملے گا روزے کا یہ غلط فہمی ہے ہماری اگر سہری کھانے کے نوبت نہیں آ پائی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیندی ایسے وقت میں کھلی کہ سہری کا وقت ختم ہو چکا تھا تو انسان یہ سوچے کہ اب تو میں روزہ نہیں رکھوں گا اس لئے کہ مجھ سے تو اب روزہ میں رکھ نہیں پاؤں گا روزہ اس حال میں بھی رکھنا فرض ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے رات میں اتنا کھایا ہوتا ہے انسان نے کہ دوسرا دن آسانے سے نکل سکتا ہے اس لئے یہ سوچ کر کہ میں تو اب رکھ نہیں پاؤں گا اور روزہ بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ غلط ہے روزہ سہری کھائے بغیر بھی بہرحال فرض ہے اس کو رکھنا ضروری ہے اور کوئی اگر بہت کمزور ہے اور رکھ نہیں پائے گا وغیرہ وغیرہ اس کی اگر کوئی ایسی پارٹیکولر ایسی کوئی نویت ہے تو وہ اپنے علماء سے مقامی پوچھ لے کہ میرے لئے کیا حکم ہے لیکن بہرحال عمومی حکم یہ ہے کہ روزہ رکھنا بہرحال فرض ہے اللہ تعالیٰ میرے لئے آپ کے لئے سب کے لئے رمضان کے مہینے کو خوب برکت والا بنائیں وَأَخْرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ